بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیوہر سنوڈنٹس دنیا ہی اسلام میں خطبہ حجت الوڈا دنیای اسلام میں خطبہ حجت الوڈا کو بنیادی انسانی حقوق کا پہلا منشور قرار دیا جاتا ہے یہ خطبہ نوزلحج دس حجری سولہ سو بتیس کو میدانِ عرفات میں پیش کیا گیا اس تاریخی خطبے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باب بھی ایک آگاہ رہو کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی سفید فارم کو کسی سیاہ فارم پر اور کسی سیاہ فارم کو کسی سفید فارم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں فضیلت کا میار صرف تقویٰ ہے ہجت الوداہ سرمان ہجت الوداہ is considered as the first manifesto of basic human rights in the islamic world this sermon was delivered on 9th zilhaj 10th hijjri 632 AD in the field of arafat In this historic sermon, حضرت محمد رسول اللہ said O people, your Lord is one and your father is one. Be aware that an Arab has no superiority over a non-Arab, a non-Arab over an Arab. A white over a black and a black over a white. The standard of virtue is only poiety. آزادی اظہار کی اہمیت انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے. 1948 کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کے آرٹیکل 19 میں کہا گیا تھا ہر ایک اور رائے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے. اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے اور کسی بھی سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے، حاصل کرنے، فرام کرنے کی آزادی شامل ہے. آزادی اظہار کے نظریے کو 19 صدی کے برطانوی مفقر جان اسٹرورڈ مل نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسانوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے۔ آزادی اظہار ایک متنوعہ معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے معاشرے میں ہم آنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آزادی اظہار کسی بھی ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرتی برائی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں۔ آزادی اظہار میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ According to human rights, every human being has the right to express his or her views. This is stated in article 19 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights U, D, H or Universal Declaration of Human Rights Everyone has right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers includes freedom. In 19th century British thinker John Stuart Mill he said that the only way for social development is to allow human beings to express their views freely. Freedom of expression plays an important role in shaping a diverse society. It creates harmony and tolerance in society. In addition, freedom of expression helps to promote democracy in any country. Freedom of speech helps to get rid of social evils. No social evil can be eradicated unless people speak about against it. In freedom of expression, care must be and اور تنازع معاشرے میں چونکہ مختلف طرح کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں اس لیے کبھی کبار وہ ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات اختلاف تنازع کی صورت اختیار کر لیتا ہے زیادہ در لوگ تنازعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ امن سے رہ سکیں تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے تنازعات ختم کر کے امن و امان سے رہیں خواہ وہ تنازعات کرے لو سطح پر ہوں یا سکول کی سطح پر In a society where different types of people live together sometimes they disagree with each other and sometimes the disagreement turns into a dispute Most people try to avoid conflict so that they can live in peace problems arise when conflicts persist for a long time We need to end conflicts and live in peace whether those conflicts are at home or at school تنازعات کا حل Dissolving the conflicts کسی بھی مسئلے کو باتچیت اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے باتچیت کے ذریعے سے ہم بہ آسانی دوسروں کے نقطے نظر کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنا نقطے نظر دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں باتچیت اور مذاکرات کے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جیسا کہ باتچیت کے مناسب الفاظ کا استعمال دوسروں کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیں دوسروں کی بات غور سے سنیں دوسروں کے نقطے نظر کو سمجھیں بات چیتھ اور اچے پیاد کشت準備 When talking were in during negotiations such as using the right words to communicate Others have the opportunity to finish there talk روز مرہ کے آداب اچھا انسان ہمیشہ آداب کا خیال رکھتا ہے ہمیں بھی ان آداب کو اپنے زندگی کا لازمی جز بنا لینا چاہئے جب کسی سے ملیں تو سلام کریں ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اچھا اخلاق اچھا انسان بناتا ہے اپنے والدین اساتیزہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت و اعترام سے پیش آئیں چھوٹوں سے پیار کریں بڑوں اور بزرگوں کے اعترام میں نشست خالی کر دیں بات چیت کے دوران میں اپنی باری کا انتظار کریں بات چیت کے لیے ہمیشہ نرم اور شائستہ لہجہ اپنائیں کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں اور کسی کی چیز واپس کرتے وقت اس کا شکریہ ادا کریں مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں ہر جگہ اصول و ضوابط اور قوانین کا ایک خیال رکھیں اور ان کی پابندی کریں گھر، کمرہ، جماعت، سکول، پارک اور اسپطال وغیرہ کو ہمیشہ صاف رکھیں ہمیشہ صاف ستری اور مفید حضائیں استعمال کریں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دویں ہر قسم کے سماجی معاملات میں امانداری کا مظاہرہ کریں جو سامڈ بjoyed جو سامڈ بٹĺ رکھیں جو سامڈ بیس مجم 줄 تکیرن جو سامڈ بات... ہم نجھے اجتاں سے بھی مجھے گنام ہم نجھے کچھ مجھے گنام ہم نجھے کچھ مگویی کو تجربہ میں نجھے شکرین پرسیاب و تخبہ ہم نجھے گنام ہم نجھے کچھ مجھے گنام Wait for your turn during the conversation Always use a gentle and polite tone of communication Don't use someone else's item without permission And be thankful when returning someone's item Help others in difficult times Observe and abide by the rules and regulations anywhere Always keep your home, classroom, school, park and hospital clean Always eat clean and healthy foods And wash your hands before and after meal Be honest in all kinds of social issues